السلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فیضان تنویر پیپر پیزنٹیشن ویڈ سنگل مارکر کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو میں آپ لوگ کا میں ویلکم کرتا ہوں اس سے پہلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو انگلیش کا پیپر سولف کرنے کا طریقہ بتایا تھا ویڈا سنگل مارکر باقی یہ مارکر یہ صرف ہلکی سی ڈیکویشن کے لیے ہے وہ بھی تب جب آپ کے پاس اگر ٹائم بچ جائے ورنہ آپ لوگ سنگل مارکر سے کس طرح پیپر کو پیزنٹ کر سکتے ہیں اس کی اگر آپ لوگ نے کسی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ انڈ سکرین میں ویڈیو کے انڈ پر جا کے ضرور دیکھئے گا چینل کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا میں لنک دے دوں گا اور ابھی اس ویڈیو کو آپ لوگ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سنگل ایک مارکر سے میں پورے پیپر کی پیزنٹیشن کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پورا آپ کو سولل کر کے بھی بتاؤں گا تفصیلی اور مختصری جوابات کے ساتھ تو ویڈیو بہت زیادہ انسٹرسنگ ہونے والی ہے ویڈیو اور ہے بھی بہت چھوٹ تو آپ لوگ نے ویڈیو کا پورا فائدہ اٹھانا ہے ویڈیو کو کوئی پارٹ بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ ہر ایک پوائنٹ سے واقف ہو سکیں چلیلیں فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ساتھ ہی اس کو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ 605 کے ساتھ مارجن نین لگانی پڑے گی یہ مارجن نین آپ سنگل بھی لگا سکتے ہیں اور ڈبل بھی لگا سکتے ہیں ڈبل سے مراد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح آپ لوگ نے لگانی ہے یا اگر آپ لوگ کے پاس کٹ مارکر ایویلیبل ہے تو آپ کٹ مارکر سے بھی ایک وقت میں ڈبل انڈرلین کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں اتنا ٹائم تو آپ سنگل بھی رہنے دیں اس کو لیکن پریفر یہی ہو کروں گا میں آپ لوگوں کیونکہ آپ کے پاس اپڈیکٹیف کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے جس میں آپ لوگ یہاں پہ پیجز پہ ڈبل انڈرلین آرام سے کر سکتے ہیں تو پریفر یہی ہے کہ آپ لوگ ڈبل انڈرلین کریں تاکہ اسے پیپر کے لیے لک ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکے تو اب بول پیپر پیزنٹیشن کے لیے میں یہاں پہ یہ والا مارکر استعمال کروں گا آپ لوگ نے بھی یہ والا مارکر استعمال کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ان کو ہسانی ہو سکے یہ ڈبل انڈرلین کا بلٹ نپ مارکر ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو یہاں پہ جو مین ہیڈنگز ہے وہ لکھے دکھاتا ہوں اس کے دو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں حصہ انشائیہ آپ لکھ سکتے ہیں انشائی طرز یا انشائیہ طرز ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آپ اس میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہیڈنگ آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو میں زیادہ تر انشائیہ طرز کی ہیڈنگ دیتا ہوں تو اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو انشائیہ طرز کی دوں گا لیکن آپ اس سے انشائیہ کی بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ لوگ چاہیں تو اس کو آپ لوگ پیپر کے میں بلکل سیمپل سی ایک یہاں پہ پیزنٹیشن کر رہا ہوں کوئی یہاں پہ کیلیگرافی یا 605 جو اردو کٹ مارکر ہے اس میں نہیں کر رہا تاکہ جو ایوریس ٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس طرح کی پیزنٹیشن کر کے اچھے نمبر کا حق دار بن سکے انشائیہ طرز بلکل سیمپل سا لکھ ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد حصے اول اس کے بعد جو سوال نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ یہاں پہ اس کو سائیڈ پہ لکھتا ہوں اس لئے میں اس ویڈیو میں بھی یہاں پہ ہی لکھوں گا اس کو سوال نمبر دو سوال نمبر دو کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو یہاں پہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں مختصی جب آپ بات کی تو چلیں میں آپ لوگ کے لئے دے ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا ہر ڈاؤڈ کلیر ہو جائے کہ صرف اس مارکر سے ہی نہیں لکھا جا سکتا باقی بھی مارکر ہیں جیسے آپ پورا پیپر آسانی سے وہ بھی بورڈ کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کوسٹن دینا ہے کوسٹن دینے کے بعد یہ میں ابھی آپ لوگ کو جو پیپر ہے وہ ضروری نہیں ہے میں لیکھ تو اسلامیات کا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس کو تمام اردو کے جو اپنا پیپر ہوتا ہے اسلامیات اب ان دونوں میں اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ضرور یہاں پہ ایک اور آپ کو بات میں کلیر کرتا چلوں کہ جب آپ لوگ کسی سپیسیفک کوسٹن کا آنسر لکھ رہے ہو اگر وہ ورڈ کوسٹن میں ریپیٹ ہو تو آپ اس کو ضرور اس طرح ہائلیٹ کر دیں تاکہ جو اگزیمندر ہے اس کے مائنڈ پہ ایک اچھا سا امپریشن پر جائے اس بات سے ارکان اسلام تو اب یہاں پہ ہمارا جو سوال ہے وہ یہاں پہ اگر مکمل ہو گیا ہے یہ میں نے خود ہی تھوڑا سو چھوٹا سا لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں اور اگلا سوال ہے وہ بھی کر لو ایکی پیچ پہ تاکہ آپ لوگوں کو ہٹیز یہاں پہ کلیر ہو جائے بار میں شیرز ہوتی ہیں وہ ہوتی تو مناسب ہیں لیکن کچھ بچے کھلا کھلا کر کے لکھتے ہیں تو انس کی وجہ سے لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پاس شیرز کم پڑ جاتے ہیں مطابق اگر آپ لوگ اس خطرے سے یا اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ کریں کہ آپ کم سے کم جتنی کم سے کم ہو سکے اتنی آپ لوگ لائنس کو ضائع نہ کریں آپ لوگ لائنس کو بچائیں کم سے کم زیادہ ضائع نہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر سوال ختم ہوتا ہے تو یہاں پہ اپنے انڈرلین کے لئے لائن چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ اگلا سوال لکھ دینا ہے اگلا سوال اگر میں یہاں پہ اگر میں یہاں پہ لکھوں اب یہ میں نے یہاں پہ اگلا سوال یہاں پہ سٹارٹ کیا تو جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ اس کو لکھ لیں یہاں پہ ہائی لیٹ کر دیں آنسر میں موکے کا فائدہ اٹھاتے ہیں میں آپ لوگ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ اردو میں تشریح کر رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ اردو کی تشریح میں بھی آپ لوگ ترجمہ لکھ رہے ہیں کیونکہ اسلامی آج میں تو ایسی آپ لوگ نے ہر کوشن میں لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کو وہ بھی چیز میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ انہیں ترجمہ کو لکھنا ہے تو یہاں پہ اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے ہمیشہ یہاں پہ لکھنا ہے کوئی ایک چھوٹا سی لائن لکھ دینے کہ حدیث میں ارشاد ہے یا قرآن پاک میں ارشاد ہے یا خالی اگر آپ لوگ کو نہیں پتا آپ لوگ کو ترجمہ یا آیت آتا ہے تو آپ لوگ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ مطلب قرآن میں لکھا ہوا ہے آیت ہے یا کوئی حدیث ہے تو آپ لوگ خالی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ یہ لکھ کے یہاں پہ آپ لوگ نے ترجمہ کی یہاں پہ ہیڈنگ دے دنیا ہے چھوٹی سی تو آپ چاہیں تو اس کے آگے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ انورٹیڈ کومز لگا کر اس کو آگے بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح میں آپ لوگ کو لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ چاہیں تو مارکر سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس کو آپ سینٹرلائز ہی کریں اس کو جس طرح ہیڈنگ کے جس طرح آپ دیفینیشن میں لکھتے ہیں اس کو سینٹر میں کر کے اس کو سینٹر میں ہی کر کے لکھیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ میں نے اس کو کوٹیشن میں لکھ دیتا ہوں اس طرح اب آپ لوگ کو یہ دو سوال تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں شوٹ میں لگا رہا ہے آپ لوگ نے لانگ کرنا ہے تو آپ لوگ کیس طرح کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ نے ایک لائن چھوڑنی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ لوگ نے اگلے سوال کی ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر پانچ تو اب آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ اور ایک اور بات وہ میں اسے تھوڑی سی میس ہو گئے کہ آپ لوگ نے یہاں پہ حصہ اول کی بھی ہیڈنگ دینی ہے لیکن وہ زیادہ خیص ضروری نہیں ہوتی تو یہاں پہ اب آپ لوگ یہاں پہ بڑا سا کر کے لکھ دیں تفصیلی جوابات تفصیلی جوابات کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب اپنا جو سوال ہے وہ لکھنا شٹارٹ کر دیں اس کی ہیڈنگ دیتے بڑی سی اس طرح میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ہیڈنگ دیکھے بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کی بڑی سی ہیڈنگ دے دی ہے تو اب اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ بلٹس وغیرہ یوز کر کے اس کو اس کو اپنے جو پورا پیپر اس کو اٹیمٹ کر لی رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر اور اب میں اگر آپ لوگ کو بتاؤں کہ اگر اردو میں کیونکہ اسلامیات کے بھی لوگوں کوشن میں اگر کوئی اچھا اشارت بنتا ہے ایک مناسب سا اشارت بنتا ہے تو آپ ضرور اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اردو کے پیپر میں بھی کیونکہ میں ساتھ ساتھ اردو کی بھی پریزنٹیشن اگر آپ لوگوں نے ہیڈنگ میں ہیڈنگ کے دوران آپ لوگوں نے اشار بھی لکھ سکتے ہیں اس میں اگر کئی مناسب سا یہ اشارت اردو میں بھی بہت زیادہ کام آ سکتا اور یہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہے تو آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو اب بعد آدھتی ہے اس کو آپ لوگ انڈرلیننگ اس طرح کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو کھالی اسم سے بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی میں خوبصورتی بھی تو لانی ہے جو یہ چیز ہے یہ ایوریج ٹوڈنٹ کے لیے اس طرح کی پیزنٹیشن اگر آپ لوگ بھی تنگ آگئے ہیں باہر پر مارکر وغیرہ چینج کرنے سے اس طرح لکھنے سے مدبہ اگر اپنوں کو لکھنا نہیں آتا آپ کی ریٹنگ اس طرح کی نہیں کہ آپ اس طرح لکھ سکیں تو آپ سمپل اس سے یہاں پر سائیڈ پر ڈیکوریشن کر سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زیادہ ضروری بھی نہیں ہے اور میں یہاں پر اس کو پہلے کر دیتا ہوں یہ تب آپ لوگوں کے فرنڈز جو یہ پیپر ہوتا ہے اردو کو چھوڑ کے اردو میں میں مانتا کہ ٹائم بہت زیادہ کام ہوتا تو آپ اس کو جیسا میں نے پہلے کیا تھا اس سلامی جو پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کافی زیادہ ٹائم بعد میں بچ جاتا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ نورمل بات ہے اس کو آسانی سے اچھی رہے ہم آس ملتی رہے ری گ ٹھیک ہے اور ویڈیو کا لائک کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میری محنت واقعی کسی کام کی ہے اور اگر آپ لوگ اس پیزنٹیشن کو ایڈوپٹ کرنے والے ہیں یا آپ آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کمینٹس کر کے مجھے ضرور بتا دینا ہے یہ پہ اس ہیڈنگ کو انڈلائن میں کر رہا ہوں یہ پہ اس بڑی ہیڈنگ کو دوال انڈلائن پی یہ آپ کوشن کریں اس کو آپ لوگ ڈبل انڈلائن ہی کریے گا جو مین ہیڈنگ ہوتی ہیں ان کو ڈبل انڈلائن کرنے سے بھی کر سکتے ہیں پیپر پیزنٹیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ چیز بھی کلیر کر دی کہ انگلیش اور اردو دونوں سبجیکس کا پیپر میں نے کلیر کر دی کہ آپ سنگ پل اس مارکر سے کس طرح کر سکتے ہیں تو اگر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دی جیگہ ساتھ کمنٹ کر کے آپ مجھے ضرور بتانے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل ایکل کو پریس کر لیں اس طرح کی انچی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے تک مجھے اگلی ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ